عرشہ شریف شریف صاحب کی اہلیہ سمیہ عرشد اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو گیارہ ماہ ہو چکے ہیں عرشہ شریف صاحب کی شہدت کو لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی ہے اگرچہ سپریم کورٹ نے سو موٹر نے ٹس لے لیا ہے اور کافی عرصے سے وہ کیس چار رہا ہے پینننگ میں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں آگے بڑھائی جا سکی ہے پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر سنی تھی کہ کینیا میں جو کلر تھے جنہوں نے قتل کیا تھا مسٹیکن ڈیڈیڈی کے طور پر پولیس والوں نے عرشہ شریف صاحب کا ان کو جو ہے عہدوں پر بحال کر دیا گیا ہے اور ان کو بائزت بری کا دیا گیا ہے اس کے اوپر پاکستان میں پروٹیسٹ بھی کیا گیا ہے صحافی تنظیموں کے جانب سے لیکن آج ایک انتہائی افسوسناک پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں اور یہ ایسا کیس ہے جو ابھی سامنے آ رہا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اور عام عمام تو کیا عرشہ شریف صاحب کی خاندان ان کے اہل خانہ کو بھی اس کیس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیس بھی چل رہا ہے یہ ٹرائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ ٹرائل کیا ہے اور کیوں گرفت ناقابل زمانت گرفتاری جاری کے گئے ہیں عرشہ شریف صاحب کی ایلیا اور ان کے پروڈیوسر کے مطالق یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور عرشہ شریف صاحب کے کیس کے مطالق کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روگیسٹ ہے کہ ہمارے چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے اور اگر آپ یہ ہماری ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں سلام علیکم ناظرین آزاد پاکستان کے ڈیجیڈیل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہیں ناظرین افسوسنا پہ شرفت ہوئی ہے عرشہ شریف صاحب کے کیس کے متعلق آج چونکہ عرشہ شریف صاحب کے شہادت کو تقریباً گیارہ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکے ہیں تیس اکتوبر کو ان کو کینیا میں شہید کیا گیا تھا بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اور آج سبتمبر کا مہینہ شروع ہے تقریباً اگلے ماہ ان کو پورا ایک سال ہو جائے گا گیارہ ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جائے عرشہ شریف صاحب کے کیس کے متعلق پہلے تو فی آر نہیں کٹی جا رہی تھی پاکستان میں ان کی اہل خانہ کے مطابق پھر سپریم کورٹ کو خط لکھے گئے عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے یہ انیشیٹیو لیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے سو موٹر نوٹس لینے کے بعد پھر جو ہے اس کا کیس کی کاروائی آگے بڑھائی جاتی ہے جی ایٹی بنتی ہے تفتیش کرتی ہے کینیا جاتی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کا کیس کا کچھ نہیں بننے والا ہے لیکن یہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کیس کو ان کے اہل خانہ کے لیے مزید مسئلتوں اور مشکلات کھڑی کر دی جائیں گی اور اس کیس کا ملبہ ہی انہی کے خاندان پر ڈالا جائے گا ان کو مزید پریشان کیا جائے گا یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ویسے پاکستان کا جوٹیشل سسٹم اس بلکل ڈسٹوائیڈ ہو چکا ہے تباہ ہو چکا ہے پاکستان کا جوٹیشل سسٹم کسی کو بھی کسی بھی ادالہ سے انصاف کی امید نہیں ہے یہ شرافیہ کا ملک ہے یہ شریفوں کا ملک نہیں ہے میں شریف جنٹل مین والی بات کر رہا ہوں شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا ہے یہ شریف خاندان کا ملک ہے لیکن عام پبلک عام شریف لوگوں کا ملک نہیں ہے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور کو ایک ہی چوبیس گھنڈے کے اندر چھوٹی سی غلطی پر سزا دی جاتی ہے جو ریمانہ کر دیا جاتا ہے لیکن بڑی بڑی مافیا جو ہوتی ہیں ان کو چھوٹ دی جاتی ہے ان کو بیل بھی دی جاتی ہے بڑے بڑے کیسز میں ان کو باہر بھی بھی دیا جاتا ہے لیکن غریب کے لیے یہاں پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے برحال کیس پہ آتے ہیں کیس کچھ یوں ہے کہ جب عرشی شریف صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو سو موٹر نوٹس لینے کے بعد اہل خانہ ان کی والدہ اور ان کی بیوی کے مطابق انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہمارے آہ اس پہ آہ فی آر کاٹی جائے ہماری مدیت میں ارخواست لیکن ایک آہ جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عرشی شریف کئیس کی آہ فی آر کاٹ دی جائے قتل کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سرکاری مدیت میں پولیس نے آف آر کاٹ دی اور اپنی مرضی کے لوگ اس میں شامل کر دیے تو جس کو اسی وقت شریف آہ عرشی شریف صاحب کی اہل خانہ نے آہ ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہماری مدعیت میں درخواست ایف ایار نہیں ہے اس لئے ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ سرکاری مدعیت میں ایف ایار تھی اور اس میں انیس سے زائد گواہان کو رکھا گیا تھا جن میں عرشہ شریف صاحب کی اہلیہ سمیہ عرشد اور عرشہ شریف صاحب کے جو پروڈیسر ہیں علی عثمان اور ان کے بیٹے عرشہ شریف صاحب کے وہ بھی نامزد تھے اور اب یہ ایک اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ عرشہ شریف صاحب کی اہلیہ اور عرشہ شریف صاحب کے بروڈیسر علی عثمان کے ناقابل زمانت واران گرفتاری جاری کر دئی گئے ہیں یہ مجسٹریٹ اسلامباد کے سیول مجسٹریٹ آباس شاہ صاحب نے یہ واران گرفتاری جاری کی ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور جب اس پر اہلی خانہ سے کمنٹس لینے کی کوشش کی گئی آرگومنٹس لینے کی کوشش کی گئی تو سمیہ عرشہ شریف صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو اس کیس کا پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو صرف فیک کیس ہی کا پتہ تھا کہ عرشہ شریف کے مطالعے کوئی کیس چال رہا ہے اور وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے یہاں پر بھی کوئی کیس چال رہا تھا مجھے نہیں پتہ تھا اور نہ ہی کبھی ہمیں اس کے لیے بلائے گیا تھا کہ نہ ہی ہمیں کوئی سمن کیا جائے گیا تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں نوٹس بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں پر پیش ہوئیں لیکن کہ افتاری کے جو آرڈر جاری کی گئے ہیں وہ اس بنیاد پر کیے گئے ہیں کہ عرشہ شریف صاحب کی ایریہ سمیہ عرشد اور پروڈیسر علی عثمان صاحب چونکہ یہ گوان کے طور پر افیار میں درد تھے تو یہ ادم پیشی پر ان کی وجہ آئے ہیں ادم پیشی ہوئی ہے ان کی جو پیش نہیں ہوئے ہیں پلیس کے سامنے انویسٹیگیٹیو ٹیم کے سامنے اس وجہ سے ان کے واران کرفتاری جاری کیے گئے ہیں جبکہ دوسری طرف ان کا موقف ہے کہ ہمیں تو اس کیس کا اندازہ ہی نہیں تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا کوئی ٹرائل چال رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی کسی عدالت میں ہمیں تو صرف ایک ہی کیس کا اندازہ تھا اور ایک ہی کیس کا پتہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جو چیف جیسر صاحب پاکستان نے سو موٹر نوٹس لیا تھا وہ ہی کیس جا رہا ہے تو یہ اب کیس نیا بن کے اُبرا ہے اور عرشد شریف صاحب فیملی کو جو ہے اس وقت تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو ان کو صاف نہیں دیا جا رہا دوسرا سے انہی پر فیار کٹی جا رہی ہیں یادری عرشد شریف صاحب کی دو اہلیاں ہیں پہلی سمیہ عرشد ہے دوسری جویریہ صدیقہ ہے پہلی میں سے ان کے بیٹے بھی ہیں تو ان پر ان کو بھی گوان کی لسٹ میں رکھا گیا تھا اور پہلی پر جو ہے اس وقت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ڈیویلمنٹ کیا ہوتی ہے لیکن انتہائی افسوسناک عمل ہے پاکستان کی جوڈیشلی کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ آپ ایک شخص کو انصاف تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اسی کی فیملی کو پریشان کر رہے ہیں اسی کی فیملی کے اوپر آپ پر فیار کٹ رہے ہیں اسی کی فیملی کے نا ناقابل زمانہ دوارن گرفتاری جاری کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کوئی سمن بھی نہیں بھیجایا حالانکہ آپ نے کوئی نوٹس بھی نہیں کیا ہے تو اس طرح کی اہم ڈیویلمنٹس آ رہی ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہے عرشہ شریف صاحب کی کیس کے متعلق اگر اب بات کریں تو تقریباً گیارہ ماہ ہو چکے ہیں عرشہ شریف صاحب کی شادت کو لیکن گیارہ ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی ہے پچھلے دنوں آپ نے خبر میں دیکھا ہوگا کہ کینیا میں جن لوگوں نے عرشہ شریف صاحب کو قتل کیا تھا مسٹیکن ایڈنٹری کے طور پر یہاں پر پیش کیا گیا پاکستان میں پولیس والوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ مسٹیکن ایڈنٹری کے طور پر عرشہ شریف صاحب کو قتل کیا تھا تو وہ پولیس والے اس وقت تو اپنی عوضوں سے برطرف ہو چکے تھے کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہو رہے تھے لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ باعزت بری کر دیا گیا ہے ان کو اور ان کو اپنے عوضوں پر بحال کر دیا گیا ہے تو یہ نظام انصاف ہے اس سے پتہ چاہ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کتنی حد تک انویسٹیکیشن کر رہی ہے اور کیا پراسٹس اور کیا اس کا رزلٹس ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں کیونکہ اس کے اس کا بننا کچھ ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کسی کو انصاف نہیں ملا ہے تو عرشہ شریف صاحب کی شہدت کا انصاف کیسے ملے گا اور ان کی اہلیہ کو بھی سپریم کورٹ سے صرف یہ امیدیں تھی لیکن سپریم کورٹ نے بھی مایوس کیا ہے ان کو اور سپریم کورٹ سے بھی امیدیں ختم ہو چکی ہیں چیف جسے صاحب بھی جانے والے ہیں اور نہیں لگ رہا کہ عرشہ شریف صاحب کا جو کیس ہے یہ کسی ریزلٹ پر پہنچے گا یا اس کے جو علاقار ہیں اور یا جو اس کے قاتل ہیں اصل قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں گے ایسا نہیں لگ رہا ہے پاکستان میں پہلے بھی ایسا اس طرح کی ہائی پروفائل کیسز میں کچھ اس طرح کی کروائی نہیں ہو جائے تو اب یہ بہت افسوسناک ہے عرشہ شریف صاحب کی ایلیا عرشہ شریف صاحب کے پروڈیوسر علی اسمان صاحب کے ناقابل زمانت بارن کے رفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے